آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیان کو انڈین میڈیا سوڑ مروڈ سے پیش کر رہا کیا انڈین میڈیا نے کہا انڈین میڈیا نے کہا کہ ایاز صادق نے کہا کہ آرمی چیف کے جو ہے وہ پیار کامپرے تھے کیا نہیں کہا آپ نے انڈین میڈیا نے کہا کہ ان کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا کیا آپ نے نہیں کہا اب آپ نے جو غزاتی بیان جاری کر دیا آپ نے کہا کہ یہ تو میں نے عمران خان کے بارے میں بات جبکہ بیان میں آپ یہ فرما رہے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ عمران خان تو موجود ہی نہیں وہ تو آئی نہیں تو عمران خان کا آپ کو کس نے بتا دیا کہ اس کے پیار جو ہیں وہ گھر بٹھے کامرے سے اس پزل میں نہیں جانا چاہتی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اور کیا انہوں نے کہہ دیا لیکن خیر جس کے بھی بارے میں کہا یہ آپ نے ایک انڈین محقف کی یقیناً تائی آپ ایاز سادی کے خلاف ایف آئی آر کریں گے تو یہ ایک اور بڑا ایشو بن جے گا پاکستان کے جھوٹ کی پول وہاں کے ایک ایم پی سری ایجاد سادیق نے اپنے دیش کے سنسد میں ہی کھول کے رکھ دی ہے انہوں نے اپنے بیان میں یا سوکار کیا ہے کہ پاکستان کے سینہ پرمک جنرل باجوا اتنے ڈھر گئے تھے کہ انہوں نے ہی یہ پرستاؤ رکھا کہ اب بین کمانڈر ربندندن کو صدقال لیا کر دیے جائے انہیتہ بھارت کسی بھی سمیں پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اس سرمندگی سے بھی پاکستان کا پیٹ نہیں بھرا تو وہاں کے ایک اندری مندری پھواد چودری نے یہ بیان دے ڈالا کہ بھارت کے پلواما میں چرمپنتیوں کو پاکستان نے ہی بھیجا تھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان ایفیٹی اپ کے گریلیٹ سے بچنے کے لیے دنیا میں چارو اور یا کہتے پھر رہا ہے کہ اس کا ابھی چرمپنتیوں سے کوئی لینہ دینا نہیں جھوٹ تو آخر جھوٹ ہوتا ہے کتنا بھی چھپایا جائے سب کے سامنے آہی جاتا ہے اور پاکستان کا جھوٹ اب سب کے سامنے آگیا ہے اسی پرشن بھوم میں آج کی پرچرچہ ہے پاکستان ٹی بی پر آئیے آگے سنتے ہیں بیانات دیئے گئے آیا صادق صاحب کی طرف سے خیر انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ میرے بیان کو بڑا توڑ مرور کر انڈیا انڈین میڈیا نے پیش کیا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی بھی ہونی چاہیے دیکھیں ایک تو یہ ماظر کے ساتھ اتنی دودھی قسم کی دلیل ہے کہ میرے بیان کو توڑ مرور کر پیش کیا ہے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کامسٹے آپ نے ایک بیان دیا ہے غلط آپ اس پر قائم رہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غلط دیا ہے تو آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے وہ جو خاجہ عاصف صاحب نے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی ایسکس ہوتے ہیں کوئی گریس ہوتی ہے آپ گریس کا مظاہرہ کرتے ہو جاتی ہے غلطی سیاستانوں کی دوبان فیسل جاتی ہے ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے بتا رہا ہے تو آپ قوم کے سامنے کہتے ہیں میں مازد خاؤں یہ جملہ مجھ سے غلط بولا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیان کو انڈین میڈیا سوڑ مروب سے پیش کر رہا کیا انڈین میڈیا نے کہا انڈین میڈیا نے کہا کہ ایاس صادق نے کہا کہ آرمی چیف کے جو ہے وہ پیر کامپ رے تھے کیا نہیں کہا آپ نے انڈین میڈیا نے کہا کہ ان کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا کیا آپ نے نہیں کہا اب آپ نے جو غزاتی بیان جاری کر دیا آپ نے کہا کہ یہ تو میں نے عمران خان کے بارے میں جبکہ بیان میں آپ یہ فرما رہے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر کہ عمران خان تو موجود نہیں تھے وہ تو آئی نہیں تو عمران خان کا آپ کو کس نے بتا دیا کہ اس کے پیر جو ہیں وہ گھر بٹھے کامپ رے تھے خدا کے لیے کیوں اس قسم کی آپ اپنا قد دیکھیں اچھا میں مسلم لیگ نون میں سے جو چند انتہائی سنجیدہ انتہائی آپ سمجھ لیں مطانت والے اور جو بہت قابل قدر شخصیات ہیں ان میں سے ایک عیاض صادق صاحب اور یہ خود کسٹوڈین رہ چکے ہیں اسی اسمبلی کے سپیکر تھے کم از کم آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سپیکر کے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر گفتگو کیسے کرنی ہیں جب آپ کرسی پر بیٹھ کے کسٹوڈین کے طور پر اسمبلی کو چلاتے تھے تو اس وقت اس قسم کے گفتگو ہوتی تھے تو آپ کا ایسے ریکولیٹر کیا چردار ہوتا تھا آج آپ خود وہ بات کر رہے ہیں اور کیس دیکھیں ایک تو ان کا کیس ابھی میرے پاس کچھ در پہلی میں نے ایف ای آر دیکھی ہے ایک لاہور کے اندر بھی ان کے خلاف ایف ای آر کی نقواص نہ چکی ہے اور ایک جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اس میں ظاہری بات ہے اس میں اگر تو انہوں نے ایک آف کیمرہ بریفنگ تھی جس میں شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف نے آکے بریف کیا تو آپ آف کیمرہ بریفنگ کو اگر لا کے یوں ڈسکس کر رہے ہیں تو ممکن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کی باسپورس ہو سکتی ہو اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ یہ دیکھیں نا ہمارا جو ڈیڑھ سال کا بیانیاں تھا ذریعہ کو کیا بیانیاں تھا دنیا کے سامنے کہ ہم آپ سے بدلہ لینے کی استطاعت رکھتے ہیں ہم اگر چاہیں تو ہم اپنے پریزنر آف وار کو ابھی نندن کو یہاں پر ٹرائل کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں اور ہم اس جنگ کو یا اس اس پینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ہمارا ہاتھ آپ کی اوپر ہے ہم آپ کو آپ کا پریزنر آف وار اچھا امیر آپ نے اپنے گفتگو میں کہا چونکہ یہ آف کیمرہ کانورسیشن تھی اگر ایسا ہی تھا تو پھر کانونی چارہ جو ہی حکومت کو جانا چاہیے اس معاملے کو آگے لے کر جی بالکل جانا چاہیے دیکھیں اگر وہ صرف یہاں تک رہ جاتے ہیں نا آرمی سال کے بارے میں اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے